گلبرگا شہر میں ڈاکٹر ازگر چلبل کی نگرانی میت چھے روزہ حسن خیرات مسنون حدیث نات قویز تحریری و تخریری پروگرام کا آگاز 23 نومبر کو حج کمیٹی نیا محلہ میں کیا گیا تھا اس موقع پر علماء اکرام نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا اس طرح کے انعامی مقابل جات وقت کی ضرورت ہے جس طرح ہر آئے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و گشتاقی اور اسلام مخالف سازشیں ہو رہی ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم اپنے گھر محلے اور معاشرے میں دینی ماحول پیدا کر سکتے ہیں علماء اکرام نے ڈاکٹر ازگر چلبل کی کاویشوں کو سرہاتے ہوئے مبارک بات پیش کی ہیں حسن خیرات کا یہ پہلا مخابلہ رکھا گیا تھا جس میں چار سو کے خریب اسکول اور مدرسوں کے طلباء و طالبات نے کافی خوبصورت تلاوت کی ہے اس پروگرام میں طلباء و طالبات کو دینی مخابلہ کرتا دیکھ ان کے ماں باپ علماء اکرام اور دیگر لوگ کافی خوش نظر آئے ہیں موسیقی موسیقی ماشا ماشا موسیقی 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 زوی عرش مجید فعالی مجید فلم نسرح بعد صدر ووضعنا آنسا بزر زوی عرش مجید وَالسَّمَاءِ مَقْطَارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَقْطَارِقُ اَلْحَاقُمُ التَّكَاسُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِيرُ قَلَّا ثُوفَ تَعْلَمُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ أَلْحَاقُمُ التَّكَاسُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرُ قَلَّا ثَوفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّا كَلَّا ثَوفَ تَعْلَمُونَ الحمدللہ آج آل انڈیا ملی کونسلو مرکزی سیرت کمیٹی کے جانب سے چونتا انعامی مقابلجات بازمن جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن خیرات مسنون احادیث ناعت کوئس تحریر و تقریر مقابلجات کا کامیاب افتتحی جلسہ مناخت کیا گیا اور جس میں آج جو حسن خیرات ہے حفظ یہاں پر چل رہا ہے یعنی تیسوے پارے کے تیس سورے چھوٹو چھوڑے بچے اور ڈگری کالیج کے پیو سی کے سوی طلبہ و طالبات بہت اچھی مشک کر کر آئے ہیں اور بہت ہی اچھے انداز میں ان کے والدین نے ان کے اساتیزہ نے ان کے ٹیچروں نے انہیں تیار کر کر بھیجا ہے میں ان تمام طلبہ و طالبات کی والدین کو اساتیزہ کو اور اسکول کے پرنسپرس کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے طلبہ و طالبات کو مشک کر کر تیار کر کر یہاں پر بھیجا ہے اور یہاں پر حسن خیرات کا انعام مقابلہ جات آج بہرہ دن ہے یہاں چل رہا ہے جس میں چار سو کے قریب طلبہ و طالبات یہاں پر حصہ لے رہے ہیں تو میں ان تمام طلبہ و طالبات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجھے بڑی ہی مسرط ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہماری جو تحریک تھی ہماری جو مہم تھی کہ ہر گھر میں دین اسلام کا پرچم بلند ہو اور سورے اور قرآن کی تلاوت ہو ناتے شریف وہاں پر پڑھی جائے اور مسنون احادیث اس کو بھی پڑا جائے تو یہاں نے کل ملا کر گھروں میں جو ہیں محلے میں معاشرے میں اسکولوں میں دینی ماحول پیدا ہو جس کی وجہ سے طلبہ و طالبات میں ڈسیپلین آئے گا تو یہ تمام چیزیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں میں پھر ایک بار تمام علماء اکرام کو خاص کر تمام علماء اکرام جو شہر کے معزز و معروف آج یہاں پر حکم کے حجز سے جدس کے حصد سے یہاں پر شرکت کر کر اپنا خیمتی وقت دے کر ہر ایک طلبہ و طالبات سے نفس نفیز بیٹھ کر کر ان کی تلاوت کو سن رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے وہ یہاں پر اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت دل کی گہرانوں سے شکریہ دکھا آل انڈیا ملی کونسل اور مرکیزی سیرت کمیٹی زلہ گلبرگا کے زیر احتمام چوتہ انعامی مقابلہ جات منقید کیے گئے جس میں آج پہلا مقابلہ حسن خیرات کا تھا الحمدللہ طلبہ و طالبات و اسٹوڈن کی کثیر تعداد دیکھنے میں آئے چار سو کے خریب حسن خیرات میں طلبہ و طالبات کلام پاک کو پیش کیے اور کل حفظ حدیث ہے اسی طرح چھے مقابلہ جات ہوں گے حفظ حدیث کے بعد کوئیز تقریری تحریری اور نادی میں مقابلہ جات ہوں گے میں الحمدللہ شہر گلبرگا کے تمام طلبہ و طالبات و اسٹوڈن کے والدین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو شوق اور ذوق کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کلام مجید کو انہوں نے اس میں حصہ لے کر ان کی حمد حفظائی کی اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے اس نگران جو سیرت کمیٹی کے جو ذمہ داران اور اس کی نگران کا جناب ڈاکٹر ازگر چلبل صاحب کو بھی تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام چار سال سے شہر گلبرگا میں ایک دینی کام لے کر انہوں نے اٹھے ہے الحمدللہ ان کو کامیاں بھی بہت کامران کرے اور ان کے کام بھی بلندی عطا فرمائے ساتھ تمام شہر گلبرگا کو کچھ کبری دی جاتی ہے جیسا کہ آپ حضرات کی علم میں ہے پچھلے چار سالوں سے مرکز سیرت کمیٹی کے اور ملی کانسننٹ کی ذمہ دار جناب ڈاکٹر الہاج ازگر بھائی چلبل کے ماتحت یہ ماشاءاللہ نیک اور درینا اور خابل مبارک کام چل رہا علم اکرام کی نگرانی میں اور آج ماشاءاللہ طلبہ طالبات نے خسن اقرات کی مقابلے میں بچھڑ کی حصہ لیا بڑے احتمام سے آئے اور انشاءاللہ یہ مسلسل 35 تاریخ تک کام چلے گا آپ حضرات سے ہم درخواست کر رہے والدین سے ذمہ داروں سے اس کام میں بچھڑ کی حصہ لے تاکہ ہمارے گھر کا ماہور دینی فضاء سے معتر رہے متحر رہے منظر رہے مذکر رہے اور اگر تینی کام تو اگر ہم نہ کریں گے دنیا کے تک کر لیں گے بہت سارے فضانے وجود میں آ سکتے ہیں اسی ایک نیک شگون سے ہم اس کام کو کرنا چاہ رہے علم اکرام کی نگرانی میں ماشاءاللہ کام چل رہا مزید کام کو آنے کی ہم درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ازغربی کو ان کی ساتھیوں کو اللہ خوب خوب جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو بچوں کے پڑھنے کو اللہ قبول فرمالے زندگی میں اللہ ان کے سوار دے دنیا آخرت اللہ ان کی بنائے یہی کلمات تباہ ختم کرتا ہوں میں سب سے پہلے تمام بلبرگے کے رہنے والے کونے کونے سے جو حضرات اپنے ماں باپ یعنی جو بچوں کو اس خیراتِ خسنِ خیرات میں بھیج رہے ہیں میں ان تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں کیوں؟ کہ اس کا مقصد یہی ہے جو آل انڈیا ملی کنسل اور مرکز سیرت کمیٹی گلبرگا شریف کا یہی مقصد ہے کہ گلبرگا کے ہر کونے کونے کے گھر میں دین کا ماحول قائم رہے ہیں اور یہ حسنِ قرآت اور مسنون احادیث کوئس تقریر و تحریر ناتشریف یہ تمام چیزوں سے بچوں کے اندر برائی قتم ہوتی ہے اور اچھائی پیدا ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب بچہ میں نے دیکھا کہ چار سال سے یہ ہمارے جناب ازغر صاحب کے زیر نگرانے میں چل رہا ہے اور ہر بچہ اتنی دلی خواہش سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے کہ میں نے گلبرگا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے زبانِ مبارک سے قرآن کو اتنا پیارہ پڑتے ہوئے سنا کہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا فضلِ بہت بڑا کرم ہے کہ گلبرگا کا ہر چھوٹا چھوٹا بچہ بھی قرآن شریف کی تلاوت کر سکتا ہے اور اس حسنِ خیرات میں جناب ازغر صاحب نے سورِ بروج سے لے کر ون ناس تک یہ مکمل یاد کرنے کی وجہ یہ کی ہے کہ تاکہ بچے کو قرآن پاک کی کچھ سورِ یاد رہیں اور دوسرا یہ ہے کہ تمام دیکھنے والے لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ اگلے آنے والے سال کے لیے اپنے بچوں کو اور تیار کریں تاکہ بچے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں میں نے دیکھا کہ پہلے سال بہت کم تھے دوسرے سال بڑھ گئے اللہ کا کرم ہو گیا اللہ کا فضل ہو گیا تیسرے سال اور بڑھ گئے آج اس سال منیموم ٹوٹل ملاکل دو ہزار کے بچے انقریب اس میں حصہ لیے ہیں میں ان تمام ماباب کا شکر گزار ہوں کہ اس میں بچوں کا شوق اور ذوق بڑھا رہے ہیں اور آنے والے سال میں اپنے بچوں کو اس دینی ماحول میں اس مقابلاجات میں حصہ لینے کا ایسا شوق دلائیں کہ برے کام سے وہ محفوظ رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی جناب ازغر صاحب کے اس کام کو اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس کام کو اور بلندی عطا فرمائیں